نمشکار دوستو ڈوکٹر تیاغی ہیلتھ شو میں آپ کا سواگت ہے اب اس ہیلتھ شو پہ یہ ہمارا دوسرا ویڈیو ہے دوستو اور اس ویڈیو کی ضرور تسلی پڑھ رہی ہے کیونکہ ہیلتھ کے نام پہ یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ آپ کو کچھ بھی کھلایا جا رہا ہے اور اس کے چکر میں جان بھی جا رہی ہے اب ڈینگو کی بات آپ کرو آج کل ڈینگو چل رہا ہے ڈینگی جس کو بولتے ہیں اور یوٹیوب پہ جیسے آپ لکھو گئے ڈینگی کا علاج آپ کو ایک ہزار ویڈیو دکھائی دیں گے کوئی بکری کا دودھ پلا رہا ہے کوئی پپیتہ کھلا رہا ہے کوئی کاری مرچ کھلا رہا ہے پتہ نہیں کیا کیا کھلا رہے ہیں اور جو علاج بتا رہے ہیں آپ کو ان کا پتہ نہیں ہے کہ وہ علاج کرنے میں شکشم ہے یا نہیں ہے یا اس علاج کا آپ کے شریر پہ کیا پرباؤ پڑے گا ڈوکٹر ستیز تیاغی جی نے ورسوں ان چیزوں پہ ادھان کیا ہے اور ادھان کرنے کے بعد انہوں نے اپنا کلینک بند کر دیا کیونکہ انہوں نے پایا کہ 90% جو بیماریاں ہیں ان میں علاج کی ضرورتی نہیں تھی ویسی دے رہے ہیں تو ڈوکٹر ستیز تیاغی جو دینگی چل رہا ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے اس کا کیا علاج ہے دیکھیں دینگی ہو یا کورونا ہو یا فلو ہو یا چکن گنیا ہو میجل سو اسمال پوک سے ایک جمانے میں ہوتی تھی اور یلو فیور ہے ایک جرمن فیور ہے اچھا الگ الگ جیسے اسٹن پارٹ میں یہاں یلو فیور ہمارے ہیں نہیں ہوتا وہ بھی وائرل انفیکشن ہے وہ اسٹن پارٹ میں یوپ میں بیہار میں وہاں ہوتا ہے وہاں ملتا ہے تو پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو وائرل شب ہے اور اس کے ساتھ ہم جوڑتے ہیں فیور وائرل پیور ہر وائرل انفیکشن ہوگا وائرل انفیکشن وہ ہے جو وائرس کے جریعے ہو رہا ہے تو جتنے نام میں نے آپ کو گنوا ہے وہ سارے وائرل انفیکشن ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے وائرل انفیکشن ہیں مول بات یہ ہے کہ یہ جو وائرس ہے آج تک بیگیانک شود یہ بتاتے ہیں کہ اس کو کوئی مار نہیں سکتا اس کو کوئی دوائی جڑ سے مٹا نہیں سکتی اس نے اپنی موت مرنا ہوتا ہے کورونا کا وائرس بھی اپنی موت مرتا تھا اور جو ڈینگی کا وائرس ہے وہ بھی آپ کے شریع میں جائے گا ایک پرٹیکولر ایک عبدی تک ڈیوریشن تک وہ وہاں اتفات مچائے گا اور اس کے بعد میں وہ چلا جائے گا ڈینگی ہو یا اس طرح کے جو کورونا والا معاملہ بھی تھا اس میں سب سے بڑی سمسیہ درمیندر جی ہے فو بیا ایک در بیٹھ دیا جاتا ہے کورونا کا ڈر تو چلو میں جائز مانتا ہوں کہ وہ نیا وائرس تھا اور اس کے لیے کبھی اس سے انکاؤنٹری نہیں ہوا تھا یومن کا اور بہت زیادہ اس کی اپیڈیمک تھی پوری دنیا میں پھیل رہا تھا تو بہت جلدی جلدی اس کی ویکسین بنانا بہت ضروری تھا لیکن یہ جو کومن سے وائرس ہے ڈینگی سے تو ہمارا بہت پرانا پریچہ ہے آج کل نہیں ہے یا چکنگونیا بھی آج کل بہت پھیل رہی ہے وہ بھی بہت پرانی بیماری ہے ایسا نہیں کہ آج کئی ریٹ میں ہے تو ان سب کا جو ہمارا ورشوں کا آدھیان ہے جو سائنٹیفک سٹیڈی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو ڈینگی ہے آپ کا بخار اس کی مورٹی ڈیٹی ہارڈلی ایک پرتشت ہے یعنی سو لوگوں کو اگر ڈینگی ہوتا ہے تو اس میں سے 99 لوگوں تو کچھ ہونا ہی نہیں ہے کچھ نہیں بگڑنا یعنی کہ اور اس کا علاج بھی کچھ نہیں ہے تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے کہ وہ ایک مہمان آپ کی بوڈی میں آگیا ہے آپ کا جو بوڈی کا سسٹم ہے لڑنے کا جسا ہمیں ایمیون سسٹم کہتے ہیں پرتیرکشا تنتر ہے وہ اپنی لڑائی شروع کر دیتا اس کے آتے ہی دشمن کی انٹری کے ساتھ اور اس میں آپ کا رول کیول سپورٹیو رہتا ہے کہ آپ اپنے شریر کی ارجا کو اینرڈی کو کنورز کرتے رہیں اکھٹا رکھیں کہیں اور خرچ نہ کریں تاکہ آپ کا شریر آپ کے شریر کا پرتیرکشا تنتر باہری دشمن جس جو وائرس کے روپ میں آ رہا ہے اس سے آرام سے لڑ سکے اسی لئے آپ دیکھیں گے جیسے مارڈن میڈگل سائنس کا ڈاکٹر ہو یا کسی بھی ادنیہ پدھتی کا ہو وہ آپ کو یہ گئے گا کمپلیٹ بیڈ ریسٹ کہ آپ آرام کیجے آرام کرو آرام کیجے اور اپنے شریر میں پانی کی کمی نہ ہونے دیجئے گا کبھی بھی اچھا یہ تو اس کے لئے آپ چاہے پلین وارٹر لے لیں اور چاہے آپ ناریل کا پانی لے لیں یا آپ پلو کے جوس لے لیں کسی بھی طرح کے پانی لے تو کمپلیٹ بیڈ ریسٹ آپ کا ہو گیا پہلی چیز یہ ہے نمبر دو آپ نے یہ لیکوڈ زیادہ لینا ہے تیسری چیز آپ کو کیئر فل رہنا ہے ایکسا فل رہنا ہے ڈرنا نہیں ہے آپ نے سترک رہنا ہے ڈرنا اور سترکتا میں فرق ہے ڈرنا اس لیے ہے کہ اگر ڈینگی فیور انٹریٹیڈ رہ جاتا ہے اس کا علاج نہیں ہوتا یا آپ یہ جو پریکاوشنز میں بتا رہا یہ نہیں لے رہے اور وہ اس کے کوئی کمپلیکیشن ہونے سروع ہو گے تب اس کی موٹیلیٹی بیس پرتیشت سے بھی زیادہ ہے کہ ڈینگی کا پیشنٹ سمبھاؤنا یہ ہے اگر سو پیشنٹ ہے تو بیس لوگ اس میں سے سیریس کنڈیشن میں چلے جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے لیے فیٹل ہو ان کی مرتیو کا کارن بن جائے لیکن اس چیز سے بھی نہیں ڈرنا ہے چونکہ پہلے آپ کو بتا گیا ہے کہ 98% 98% لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں کچھ ہونا ہی نہیں ہے ڈرنے والی بات نہیں ہے اور ایک اور تتھے میں آپ کو بتا دوں کہ ضروری نہیں ہے جو سمٹم سب ہی میں ہم بتانے جائیں گے ڈینگی فیور کے ہو سکتا ہے اس میں سے ایک بھی سمٹم نہ ہو اور آپ کو ڈینگی ہو رہا ہو بتا ہی نہ ہو اس کو بولتے اس اسمٹومیٹک ڈینگی کوئی لکشن نہیں ہوگا لیکن وہ آپ کے بوڈی کے اندر ہے اور وہ جو اس نے اتفاق مچا رہا ہے وہ مچا رہا ہے لیکن آپ کا یمیون سسٹم اتنا سکشم ہے کہ وہ اس کو اس طرح کے لکشن آنے نہیں دے رہا تو تھوڑا سا ہمیں کیرفل رہنا ہے کیرفل کہہ رہنا ہے کہ جیسے اس میں بخار ہائی فیور ہوگا بالکل ہائی گریڈ فیور ہوگا مطلب ایک سو دو ایک سو تین ایک سو چار بخار ہو جائے گا آپ اپنی سکن کو چیک کرتے رہی اس پر رششز تو نہیں ہے کسی طرح کے کوئی لال نشان بن رہے ہوں یا اس طرح کی چیزیں ہوں اور اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ آنکھوں کے آس پاس کا جو ایریہ ہے اس میں درد ہوتا ہے جوینٹ میں آپ کے پین ہوگا مسکلور پین ہو سکتا ہے لیکن اس میں عام طور پر گلہ خراب نہیں ہوتا یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ عام طور پر دھارہ نہیں ہے جس فلو سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے اس میں گلہ خراب ہوتا ہے تو ہم یہ نہ مانے کہ ہمارا گلہ تو بلکل ٹھیک ہے تو ہمیں ڈینگو نہیں ہو سکتا ڈینگی نہیں ہو سکتا تو یہ کوئی اس کا کارڈینل سائن نہیں ہے کہ گلہ خراب ہونا ہی ہونا ہے وہ بھی سکتا ہے لیکن عام طور پر نہیں ہوتا تو یہ سمٹمز ہیں کہ ہائی فیور ہے بہت تیج بخار آپ کا چڑھ رہا ہے پورے بدن میں درد ہے آنکھوں کے آس پاس کے ایریے میں درد ہے اور آپ کو کسی استھیتی میں ناک سے کھون آ سکتا ہے یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ اب آپ کو ستر کھونا ہے کھون کیوں آ رہا ہے کہ جہاں عام طور پر چڑھ چاہ ہوتی ہے کہ بلڈ پلیٹ لیٹس گڑ جاتے ہیں تو بلڈ پلیٹ لیٹس کیا ہوتے ہیں جو کھون کو جمانے کی شمطہ پیدا کرتے ہیں اور ایک بار اگر آپ اپسٹیکسز ہوگی ایناک سے کھون آ گیا تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا انٹرنل بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہیں یہ ڈینگی کے بگڑنے کا کمپلیکٹ ہونے کے سائن ہے سارے کے سارے اس لیے بینا ڈرے اور ایکسٹر کوشن رکھتے ہوئے آپ کو اپنے آپ کو ان گنوں میں سنبھالنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ تین سے سات دن تک ہے سات دن بعد وہ جو ویرس آپ کے اندر گیا ہے وہ پھر کچھ نہیں کرے گا انٹرنل بلیڈنگی کسی کو ہوا اور سات دن تک اس کو کچھ نہیں ہوا تو کچھ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا کتا مطلب بات آرام سے وہ پڑا رہے گا لیکن وہ ریپروڈیکشن اس کا بگڑ ہو جائے گا مطلب وہ خطرے سے بہار ہو چکا ہے خطرے سے بہار ہو چکا ہے جو سات دن ہے سروع کے سات آٹھ دن ہے ہم بولتے ہیں ایکیوٹی سٹیز اور اس کے بات ہے کنبلسنٹ سٹیز مطلب آپ سواستہ لاب کے اور آرہے ہو ٹوٹلی دو سے تین ہفتے کا سمیں اس سے اوبرنے میں لگ جاتا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نے دو ہفتے اب آپ کچھ کریں گے نہیں وہ آپ کے زندگی سامان نہیں ہو جائے گی ہفتے بعد ہی تو آپ نے تھوڑا تھوڑا اپنی ڈائٹ میں چینج کرتے ہوئے اور اپنے مومنٹ کو شروع کرنا ہے مومنٹ تو کمپلیٹ بے ڈریس یہ نہیں ہے ایک دو دن آپ نے آرہم کیا دیرے دیرے آپ اپنی جو ڈیلی نیٹس ہیں آپ نے باتروم جانا ہے نہانا دونا وہ آپ کر سکتے ہیں اس میں کچھ نہیں ہے کوئی بہت کٹھن پریشنم نہیں کرنا جس سے آپ کے شریر پر کسی طرح کا لوڈ یا بھار پڑے تو اس بیچ آپ کے کھانے پینے میں کیا سابدھانی بڑھتے ہیں تو اگر آپ کو بومیٹنگ نہیں آرہی اگر بومیٹنگ ہے سیور بومیٹنگ شروع ہو گئی تو پھر آپ کو ہسپٹیلائزیشن اس لیے جلوری ہے کہ آپ کا انٹیک بند ہو جائے گا تو وہ آپ کو ڈریپ لگائیں گے اس کے جلی گلوکوز کے جلی چیزیں پہنچائیں گے اور سب سے بڑا خطرہ اس میں ہوتا ہے کہ ہمارے جو بوڈی کے الیکٹرولائٹس ہیں ان کو ہمیں منیج کرنا ہوتا ہے جس سے سوڈیم ہے پوٹیسیم ہے مگنیسیم ہے یہ جو تطو ہیں ہمارے شریر کے وضوط کیلئے بہت جروری ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکٹرولائٹ نام سے وہ آتی ہیں بوٹلز وہ ساتھ میں چڑھائی جاتی ہیں وہ سارا نیڑنے ڈاکٹر کرے گا کہ اس نے کس وقت پہ کیا چیزیں چڑھانی ہے تو عام طور پہ ڈینگی سے کوئی خطرہ نہیں ہے بلکہ ڈرنے ایک ضرورت نہیں ہے بینا لکشن کے بھی آپ کے ساتھ رہ سکتا ہے تو اس میں آپ کہیں گے کہ ہم کیا جانچ کریں کچھ آپ کو ہی محسوس ہو جائے گا کہ مجھے ہو رہا ہے تو آپ بس وہی ریسٹ کیجئے اور اپنے کھانے پینے کا دھیان رکھی آئر وید یہ کہتا ہے کہ جب آپ کا شریر بیمار ہے آپ بخار میں ہیں تو آپ کی جو پاچن شکتی ہے جو آپ کی پاچک اگنی ہے وہ منت پڑ جاتی ہے تو اس سمیں ہم صلاح یہ دیتے ہیں کہ آپ سپاچے بوجن لیں جیسے آپ دلیا لے لیں لوکی کی سبجی ہے موم کی دال ہے اس طرح بلکل لائٹ فوڈ لیں ناریل پانی لے لیں اس طرح کی چیزیں ہیں اب آئر وید کے علاج کی بات ہوتی ہے آپ دیکھیں گے کہ بھارت میں آئر وید کے پیشے میں بہت کم لوگوں کو جان کر رہی ہے جب بھی کوئی epidemic دنیا بھر کے حصوں میں پھیلتا تو وہاں scientists بات کرتے ہیں یہ WHO کا جو head وہ بات کرتا ہے بھارت میں جب بھی کوئی بیماری ہوگی آپ دیکھیں گے کہ بابا ناجر آئیں گے سب لوگ جانتے ہیں ان کو وہ کورونا کی بھی ایکسپرٹ ہے اور وہ ڈینگی کا بھی علاج بتاتے ہیں یہ بھڑم بنا ہے بھارت کی تو آئر وید کے ڈاکٹر سے وہ کہیں بہت پیچھے چھوٹ جاتے ہیں اور بابا جو ہیں ان کا آئر وید سے ہوشتا ان کا اپنا انوبہ وہ لیکن وہ یہ پریکٹس کرنے کے لیے سرے کے ڈینگی وگر آپ چیز آتی ہیں تو اس میں کیا ہے کہ کوئی نئی بات نہیں ہے پپیتے کے پتے کی بات ہوتی ہے اور اس میں آنار کی بات ہوتی ہے اور اس میں آکھ گلوئے کی بات ہوتی ہے کہ آپ چاروں چیزوں کا کوئی کارہ بنا کے جوس بنا کر اگر آپ لے بھی لیں گے تو آئیروید کے حساب سے لاب ہوگا چونکہ آپ کا پرتی رکش تنتر ہے اس کو مجبوطی ملے گی سریر میں اور اپدرب رہنے کی آشنکہ نہیں رہے گی لیکن اگر آپ یہ مان گئی کہ آپ کو ڈینگی کا ویرس آپ کے اندر ہے اور وہ کام پلکیٹ ہو رہا ہے تو پھر ایک سٹیج تک تا ہی لاب دائم چیز ہو سکتی ہے لیکن پھر آپ کو میڈی کل ایسیسٹنس لینی پڑے گی آئیروید اس چیز کے خلاف نہیں ہے کہ آپ مار سسٹم کی چیزوں کی مدد لیں مرنے سے بہتر ہے کہ سمیہ پر ان چیزوں کو ڈائیگنوز کر لیں ٹھیک سے ڈاکٹر کی صلاح لیں اور اپنے جو بھی انویسٹیگیشن وغیرہ وہ بھی کریں اور اس میں ایک جو پدھتی ہے آج کل ایک ڈینیس ون ٹیسٹ ہوتا ہے جسے کہتے ہم نوم اسٹرکشل پروٹین جیسے ہی ڈینگی کا وائرس آکھ کے کھون میں جائے گا تو ایک پروٹین ریلیز کرتا ہے جسے انس ون کہتے ہیں تو اس کا انویسٹیگیشن ہوتا ہے اس سے پتہ چل جاتا کہ آپ کے اندر ڈینگی کا وائرس ہے کی نہیں ہے اور فالتو کی انویسٹیگیشن کرانے ایک جیرود نہیں ایک بلکل کلیر کٹ سٹینڈر اے WHO کا کی پہلے ہفتے میں کون کون سی ٹیسٹ آپ کے لیے کار گر ہو سکتے ہیں جس منس ون بھی ہے اور سیرولوجیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں مولیکلر ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں اور سات دس دن بعد میں جب یہ چیز چلی جائیں گی تو اگر دس دن بعد برکہ آپ بلکل نورمل ہیں آپ کو کچھ نہیں ہو رہا اس سمائے بھی ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے اور بعد کی تو دوسرے تیسرے ہفتے میں جا کے کسی ٹیسٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے اور ایک چیز یہ بلیڈ میں پڑھا رہتا ہے لبے ٹیم تو دو سے تین مہینے پڑھا رہے گا تو اس سمائے اگر آپ کو ڈینگی ہوا آپ کو پتہ نہیں چلا اور اچانک آپ نے دو مہینے بعد میں ٹیسٹ کرا لیا تو پتہ چلا کہ جو آپ کے ایمینو گلوبین آپ کو پتہ بھی نہیں چلا تو اس سے ان چیزوں سے گھبرانے کی جرود نہیں ہے بلکل بھی ہفتے دس دن کا جو شروعاتی دور ہے وہی آپ کے لیے کسٹ دائق ہے تو جن کو ہوا ہے وہ بھی دھیان رکھیں اور لوگ بچیں چونکہ جو ایڈیس مچھر ہوتا ہے جب یہ کٹتا ہے تو یہ وائرس چھوڑ دے گا آپ کے بوڈی کے اندر اور ایسا بھی نہیں یہ بھی بھانتی ہے کہ کسی آپ کے مطر کو ہو رہا ہے آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے تو ایسی نہیں ہوتا ہے یہ ڈروپلیٹ انفیکشن نہیں ہے کہ اس نے چھیک دیا تو آپ کے اندر چلا جائے گا اس کا کیریئر ایڈیس وائرس یہ ہے تو جب وہ جب جب جس کو کٹے گا جس کو ہو رہا ہے اگر کوئی سادران مچھر اس کو کٹ لے گا تو اس کی جریبی اس کے پھیلنے کے زمباب نہ رہتی یا ایک بار وہ گھر میں آ گیا ایڈیس وائرس تو گھر کے اور سدسیوں کٹے گا ایسے تو ہے نہیں کہ وہ آپ کو کٹ گیا اور وہ کو چھوڑ دیا اس میں پریکوشن یہ ہی ہے جو بلکل ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ بھی کہتا ہے کہ آپ کولر کا پریوک بند کر دیں چونکہ کولر میں وہ مچھر پانی مٹا لیں پانی کہیں اکھٹا نہ ہو یہ جب یہ ہے اور سب سے بڑی یہ ہے کہ چونکہ اس موسم میں مچھر ہوتا ہے تو آپ پوری آرستین کی شرٹ پہنیں اور اپنے پیرو تک کو مچھروں سے بچیں بلکل مچھروں سے بچیں اور مست رہے ہیں اچھا دوک سب موڈرن میڈیسن سے ایک سوال نکلتا ہے آم طور پہ کیا ہوتا ہے بخار ہوا کسی کو دو تین دن تو وہ گھر پہ کرتا ہے علاج پراشتا مولے لی بخار ہو کر گیا دو تین دن بعد ہو جاتا ہے دوکٹر کے پاس اس کو پتا چلتا ہے اس کو مالو ڈنگی ہو گیا پھر وہ مریج خود ہی دکٹر کرتا ہے جی داخل کر دی جیسے اس کو داخل کرتے ہیں پورے محلے میں یہ بات پھیل جاتی ہے فلانے آدمی کو ڈنگی ہو گیا ایسا جو سے سیریس بیماری ہو گیا وہ سات آٹھ دن تک چلتا ہے معاملہ وہ چار پاک دن ہسپیٹل بھی رہتا ہے اور پھر وہ اپنیس گر آ جاتا ہے تو یہ ڈنگی ایسے اتنا ڈر کیوں فلا رکھا ہے یا دکٹر ایڈ میٹ کیوں کرتا ہے جب اس کو جرورت نہیں ہے لیکن میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کی ہسپیٹل والے جو ڈاکٹر ہیں ان کو بیڈ خالی کبھی اچھا نہیں لگتا ان کے ٹارگیٹ کو رہا دورا رہ جاتا ہے وہ اتنا مہنگا ہو گیا ہے سارا کھسارا آج اگر آپ کو ہسپیٹل کھولیں تو وہ پچاس کروڑ سو سو کروڑ کی ہسپیٹل ہیں وہاں ڈاکٹر کی آپ کو اپنے پکیجی بڑھ پڑھ 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 وہ ایک الگ بھی شہ ہے جس پر کبھی ہم بات کریں گے لیکن جو بلکل بیگیانک ہے جو بلکل بیوارک چیزیں ہیں ان کی ہم نے یہاں چرچہ ہم کر رہے ہیں اس میں تو اگر آپ کو لگ رہا ہے ایک پیشنٹ جانتا ہے کہ اس کا جنیون ڈاکٹر کونہرے کا ایک فیملی فیجیشن ہوتا ہے جس کے جریعے وہ بات چیت کرتے ہیں اور ان کو اتنا ہم سکشت کر دیں گے اس چینل کے امادیم سے کہ وہ خود ہی جان جائیں گے کہ میں نے کس سٹیج پہ جا کے ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا ہے اور اس کے لیے میری سویدائیں بھی ہمیشہ آجیں آپ فون پر میرے سے بات کر سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہ اسٹیتی کب آئے گی اگر آپ بلکل سامانی ہے تو پہلے ہفتے میں آپ کو کوئی جروری تھی نہیں ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کی اگر کوئی کامپلیکیشن ہوتا ہے تو آپ ہم سے بھی بات کر سکتے ہیں اور اپنے فیملی فیجیشن سے بات کریں اور اس کے بعد جائیں سب سے جروری چیز یہ ہے کہ ڈریں مت بلکل نہیں ڈرنا اور یوٹیوب پہ علاج مت خوچیں اس میں ہوتا ہے کیا کہ ڈر کہاں سے پیدا ہوتا ہے میں بتاؤں آپ کو میں نے بھی بتایا آپ کو اگر وہ انٹریٹیڈ رہ جاتا اس کا علاج نہیں ہوا یعنی باڈی میں آیا وائرس اس نے کامپلیکیشن بھی کیے اس کا علاج بھی نہیں ہوا ٹھیک سے پروپرلی نہیں ہوا تو جا کے وہ بہت زیادہ سیریس سٹیج میں پھر جائے گا اور وہاں جا کے مر جائے گا ہائی موٹیلیٹی اس چیز کی تو اگر کسی لوکیشن میں اگر ایک روتک جیسے زہر میں جس کے آوادی پانچ چہلاک ہے اگر یہاں آپ کو پتہ جلے بیس جیتھ ہوگی تو سو میں سے بیس کی موٹیلیٹی ہے اس میں اگر انٹریٹیٹ رہ جائے تو وہ تو جائر سی بات ہے کہ بھائی کا ماحول بن جائے گا سب میں ایک محلے میں ایک آدمی اگر کوئی ہوا پانچ سات ہزار کے محلے میں ایک آدمی کی ڈیتھ ہوگی ڈینگو سے تو وہ جو فیر پھیلے گا وہ تو اپنے آپ میں بڑی بیچیتر چیز ہوگی تو اسی ڈر کو نکالنے کے لیے جروری ہے کہ آپ کی ہیلتھ اویرنس میڈیکل اویرنس ہو اور آپ اپنے ڈاکٹر جس سے بھی بات کریں ڈاکٹر کا کام فیملی فیزیشن کے یہ نہیں کہ آپ گئے آپ نے بتایا اور اس نے دوائی دے دیا آپ اس سے جانکاری لیجی اپنی بیماری کے بارے میں یہ آپ کا رائٹ بھی ہے تو جب آپ خود پڑے لکھے لوگ ہیں اور آپ یا بچوں کے مادیم سے چیزوں کو لے رہے ہیں اور مادیم سے آپ کو ایڈوکیشن مل رہی ہے تو آپ اس کا پورا لاب اٹھائیں اور اپنا آرثک سوشن نہ ہونے دیں اب دوستو آپ کو دو کام کرنے ہیں ایک تو یہ کہ اگر آپ کسی بیماری سے پیڑت ہیں اور اس کا سمادھان چاہتے ہیں اس کا آپ کو یوٹیوب پہ کوئی مکمل سا جواب نہیں مل رہا ہے تو سیمپل آپ کمنٹ کر دیجئے میں ڈوک ساپ سے پوچھوں گا کہ آپ بہتر ٹیٹمنٹ کیسے اور کس طریقے سے لے سکتے ہیں دوسرا کام یہ ہے کہ یہ جو چینل ہے یہ ہم ڈوک ساپ نے کیول اور کیول اس لیے بنایا ہے کہ آپ سب کو جگر کیا جاستے اور یہ ہماری کوشس تبھی سفل ہو سکتی ہے جب آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے اور اس چینل کو اپنے جانکاروں کو رشتداروں کو میتروں کو آپ فورورڈ کریں گے سیئر کر دیں گے آپ اس ویڈیو کو تو آپ کا بھی بھلا ہوگا اور دوسروں کا بھی بھلا ہوگا کل جو علاج ہے ہم قبض کے بارے میں آپ سے بتائیں گے کیونکہ مجھے لگتا ہے بھارت کو قبض گریشت لوگوں کا دیس بھی کہا جا سکتا ہے راشتی روگ راشتی روگ ہے اور اس کا بہت ہی سمپل علاج ہے تو کل ہم اس پر چرچہ کریں گے آپ کو کسی ویشے پر بات چیز کرنی ہے دوسروں کے ویچار سننے تو آپ پرمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں تو دوسروں کے سبسکرائب کرنے کے لیے بول دیں چینل سبسکرائب کے لیے تو آپ سے انوروث ہے ہی اور آپ کے بہت فائدہ کی چیز ہوگی آپ کو میڈکلی لیٹریٹ کرنا آپ کو تمام چیزوں کے بارے میں جانکاری دینا جن چیزوں کو میں نہیں جانتا ان کے لیے بھی میں ریسرچ کر کے آپ کو بتاؤں گا میرا سارا پریاس ہی رہے گا کہ ہم سے جڑے تمام اور دوک صاحب نے کلینک بند کر دیا تھا اسی چکر میں کہ دوک صاحب مریجوں کو لوٹنا نہیں چاہتے تھے تو اب یہ صرف ریسرچ کرتے ہیں اور آپ سب کے لیے ریسرچ کرتے ہیں شکریہ آپ کا نمشکر نمشکر